موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ ٹوپ ہے جیسے انجیدے سب ٹھیک ہوں گے جی سردی بہت زیادہ ہے اور بارشیں اور ٹھنڈی ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا باہر ویدر کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے سب کے کچھ گلے خراب زکام بخات تھوڑا سا طبیعت خراب ہے بچوں کی تو اس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنانے کی جکنی منقابلوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پہلے تو میں نے اورگینک چکن منگانے کے لیے دوسرا کیا رہنا ہے وہ دیسی چکن کے لیے بھیجیا ہے تو وہ دیسی چکن ملا نہیں تو اورگینک چکن لیا ہے ایک تو وہ شیور ہوتی ہے بہت زیادہ وہ بڑی بڑی ہوتی ہے وہ تو ایک الاغ ہوتی ہے یہ کہ ہاں پر اورگینک چکن ملتا ہے پھر اس سے اوپر پھر دیسی چکن ملتا ہے تو وہ دیسی نہیں ملا تو پھر ہم نے اورگینک چکن آم لیا لیا تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو پسٹار کریں چلے شروع کرتے ہیں میں نے صرف ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کے اندر اگر آپ آئے نہ بھی ڈالیں ساری چیزیں کٹھی ڈال دیں تو بھی چلتا ہے لیکن تھوڑی سی اس طرح سے اس کا ذائقہ تھوڑی سا چینج ہوگا ہے اگر آپ تھوڑی سا ہمیں پرائی کر لیں گے چیزوں کو ٹھیک ہے تو بس میں نے ایک آدھا پیاز لیا ہے اور اس میں سے بھی آتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا پیاز ہے جس کا میں نے ایک چوتھا حصہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہی فرائی کریں گے پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال لیں گے چلیں گے دیکھیں تھوڑا سا پیاز بس تھوڑا سا ہی اس کو میں نے پرائی کیا ہے اور پیاز نرم ہو گیا میں اس کے اندر ڈال لے کیوں چکن چکن ہے میری آبسرو سنجی کے ایک کلو ہے جو ساری چکن کی ایک دو بھوٹیاں ہیں اس کے اندر جو بھی اس کے گرگنے ہڈیاں وغیرہ وہ میں نے لیں ازالتا رکھتی اس کے اندر سے یہاں کی آئید ستم ڈال لگ opening اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اور پھر باتی چیزیں ہم اس کے اندر دالتے ہیں چلیں ہم اس کے اندر باتی چیزیں دالتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے یہ بھی اس کے اندر دالتے ہیں بھولیاں میں نے اسے سابت ہم ڈالیں گے سابت کھالی مرچیں ہیں دس بارہ دانیں ہیں تھوڑا سا ہافٹی سکون سابت دھنیا ہے ہافٹی سکون کھٹی لال لچیں ایک ٹی سکون کھالی لچیں ایک ٹی سکون نمک ہیں یہ بھی میں دال دیں گے ایک ٹی سکون ڈھلڑی یہ بھولی یخنی بہت نظر کی بنتی ہے آپ کے گلے کے لیے بہت ہی نفید اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ کے چیسٹ میں پرابرم ہو رہی ہے اس کے لیے آپ اس کو دن میں بنا کر رکھنے دن میں تقلید دو بار دیں گے پھر رہیے میں نے ایک چھوٹا چھوٹا چھوڑا ڈھلڑکا لیا اس کو دو اس کو کار دیں گے سابت ہم اس کو بھی ڈالیں گے لیسن بھی میں سابت ہی ڈالیں اچھے جو اب یہ بھون چکے ہیں اتنا زیادہ بھی نہیں بھونتے بس درمیانہ سم نے بھوننا ہے تو میں اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی ہم بھی حساب ڈالیں گے یا انکیس کو کوئی حساب نہیں ہے کہ اتنے کپ اتنے کپ بس ہم اتنا ڈال دیں گے کہ اچھی طرح گل جائے اور ہماری جخمی بھی بن جائے ٹھیک ہے چلنے جی پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر آپ کے پاس اگر چکن کیوب ہے وہ آپ ڈال دیں اس کو ابھی ڈال دیتے ہیں اب میں اس کو ڈھکتر پکاتی ہوں جب تک چکن گلتا ہے میں آپ کو پھر دیکھوں چلیں جی آدھا گھنٹا ہو گیا ہے میں نکت چیک کرتے ہیں چکن بہت ہی اچھی طرح گل چکی ہے ابھی میں اس کو اور پکاؤں گے چلیں جی اب ہماری ایخنی ریڈی ہو چکی ہے چولا میں نے بند کر دیا تھا پانچ منٹ پہلے ہی تو اب میں اس کو ڈش آٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی ہے تو ہم لوگوں نے تو کھانی ہے ہم اسی طرح ہی اس کو کھائیں گے جیسا کہ روٹی بنا کر اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور سوپ کی طرح ہم اس کو پی بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سے لیسن نکال دیتی ہوں اور آپ کے اگر بچوں مگر ہیں لینا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چھان لیں چھان کر تو وہ بلکل ہی جو اس کے اندر چھوڑ چھوڑ چیزیں ہیں وہ سارا مسالے نکل جائیں گے تو بچوں کے لیے پھر اور یہ اچھی ہے لیکن میں مسالے کے ساتھ اس کو رکھوں گی یہ دیکھیں چھکن کتنا اچھی طرح انگل چکا ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے خوشبودار اور بہت ہی اچھی لگی ہے میں نے بھی تھوڑی سی لی تھی ایسے جیسے گلے کو سکون سا آگیا ہو آپ لوگ اس ونٹر یہ ریسپی ضرور بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت میری آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ